بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میلویں کے اندر ایک لاکھ چپنہزار ناؤسو چالس کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی کیے گئے جس کے نتیجے میں پورے یوہی کے اندر اس وقت ایک آزار سات سو بہتر کے قریب نیو کرونا کے ٹیسٹ بھی یعنی کی کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں توٹر ریپورٹنوں کے کیسز کی بات کر لیئے تو پوری ہوئی کے اندر اب تک پانچ لاکھ پچیسزار پانچ سو ستا سٹسٹ کے قریب نیو کیسز بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں اس طرح انہوں نے مزید اپ ڈیٹ جاری کرتے ہو یہ کہا ہے کہ اس کرونا کے تراؤں برے ماحول کے اندر پورے یوئی کے اندر اس واق ایک ہزار سات سو انتر کے گریب نیو کرونا کی ریکاوریز بھی پیش ہوئی اسی طرح ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی بات کار لی جائے تو پورے یوئی کے اندروں کی مجموعی تعداد اس واق پانچ لاکھ چھے ہزار بیس کے قریب بھی چلی جائے چکی ہے اس پر مزید تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہو یہ کہا ہے کہ اس کرونا ویرس کی وجہ سے تازہ ترین طور پر تین نیو ہلاکتیں بھی واقع ہوئیں اسی طرح ٹوٹل مرنے والوں کی بات کار لی جائے تو اس موزی ویرس سے پورے یوئی کے اندر ایک ہزار پانچ سو چھانوے کے قریب بھی ان کی تعداد چلی گئی ہے اس پر مزید تازہ ترین نیو اپ ڈیٹ جاری کرتے ہو یہ کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کرونا کی ایسز کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت سترہ ہزار ناؤسو اکاون کے قریب بھی چلی جائے چکی ہے لیکن ان کے ٹوٹل ویکسین ڈوز لینے والوں کی تعداد پورے یوئی کے اندر اس وقت دس ملین چھے لاکھ چھاسٹھ ہزار ناؤسو چوبیس کے قریب بھی چلی جائے چکی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور اہام ترین خبر سے بھی اگائی فرائم کریں کہ اس وقت مدہدرہ بیمارات کی ایمریٹس ایئر لائنز اور دوسری ایئر لائنز نے پاکستان کیلئے کچھ پروازیں منسوک کر دیں اور اس بارے میں بیرون ملک سفر کے منصوبے کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے ہیں تفصیلات سے اگائی فرائم کریں تو اس وقت مدہدرہ بیمارات سے پاکستان جانے والی کچھ تیش دو پروازیں منسوک کی جا رہی ہیں جس سے متاثرہ مسافروں کو بہت پریشانی گھری حالت میں چھوڑ دیا گیا منسوکی ہونے کے بارے میں یہ ایئر لائنز کی ای میلز مصول ہونے کے بعد بہت سر افراد عید الفطر کی سفر کے منصوبوں کی بہت زیادہ حالت میں اس وقت جو ہے وہ گزر رہے ہیں پاکستان میں اکام نے اس سے پہلے بھی ملک میں کرونا ویرس کے بڑھتے ہوئے نئے واقعات پر کابو پانے کے لیے ان باؤنڈ پروازوں کی کمی کا اعلان بھی جاری کیا تھا اور متاثرہ بیمارات کے سب سے بڑے کیریئر ایمریٹس اور اتحاد ایئر لائنز نے پاکستانی حکومت کی ہدایات کے مطابق اپنی پروازیں منسوک کر دی ہیں متاثرہ بیمارات میں پاکستانی شہری جنہوں نے اید اپنے پیاروں کے ساتھ وطن واپس جو ہے آ کر منانی تھی اس منسوکی کے بعد بہت زیادہ پریشان جو ہے وہ دکھائے دے رہے ہیں ایک ریحشی تنویر احمد کا اس بارے میں کہنا تھا کہ مجھے اپنی زندگی کا صدوہ اس وقت لگا جب مجھے ایمریٹس یا لائنز کی طرف سے یہ ایمیل محصول ہوئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی پرواز جو ہے موطل کر دی گئی ہے جبکہ ہم لوگوں نے اپنی چھوٹیاں منانے کے لیے پاکستان کے اندر مکمل طور پر شاپنگ بھی کر لی تھی اور ہمارے بچے بھی اس چیز کا بہتی بیچائنی سے انتظار کر رہے تھے تاہم اس بار میں تنویر کو امارات سے محصولہ ایمیل کا بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ دبائی سے لاہور جانے والی آپ کی پرواز کو اگلے روابط کے ساتھ ست منسوک کیا جاتا ہے اور اگر کوئی بھی اس وجہ سے آپ کو تفقلیف ہو کام اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں جبکہ اتیاد ایئر ویرز کے ترجمہ نے خلیص سیمز کو ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ پانچ مائی سے پاکستانی حکام کی جانب سے قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد پاکستان جانے اور آنے والی انٹرنیشنل مسافروں کے تعداد پر بھی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی اگر آئی فریم کریں کہ اس وقت امارات میں دبائی کے اندر ایک ہی روڈ میں چوتیس گاڑیوں کا حادثہ پیچ ہوا جس میں گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی ہیں پولیس نے یہ بھی بتایا کہ سوموار کے روز دبائی کی امارات روڈ پر چونتیس گاڑیوں کے ڈھیر میں چار افراد زخمی ہو گئے دبائی پولیس کے مطابق محکمہ ٹریفک کے ڈریکٹر جنرل برگیڈیر اور جنرل سیف مظر المزوری نے بتایا کہ خراب موسم کی وجہ سے نظر نہ آنے کے علاوہ اور ٹیلکنگ اور مشغول ہونا اور ڈرائیویں بھی اس حادثے میں یہ وجہ ثابت ہوئے یہ واقعہ القدر پول کے بعد شارجہ کی طرف پیش آیا اور اس بار میں آر بگیڈیر المزوری نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں ایک کوشدید چوٹیں بھی آئیں جبکہ دوسرے کے درمیانی درجے کی چوٹیں آئیں اور دیگر افراد کی معمولی چوٹیں بھی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ چونتیس گاڑیوں کو اس بارے میں نقصان بھی پہنچائے جو کہ آپس میں ٹکرا آگئی تھی انہوں نے تمام گاڑی چلانے والوں سے احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانے اور ٹریفک قوانین اور زوابط پر سختی سے عمل کرنے کی آپیل بھی جاری کی ہے اور خراب موسم اور خراب نبائج کے دوران ڈرائیویں کو بھی سوست ہونا چاہیے اور گاڑیوں کے معبین محفوظ فاصلے کو بھی برقرار رکھنا بھی چاہیے اس بارے میں انہوں نے یقین دہانے بھی کرائی تاکہ حادثات جو ہے وہ کم سے کم ہوں اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی اگاہی فریم کریں اس وقت متحدرہ بیمارات میں دوتھرے ہفتے میں دوسری بار برف باری جو ہے وہ ہو رہی ہے پہاڑی توفانوں نے دو ہفتوں میں دوسری بار متحدرہ بیمارات کو اس بارے میں نشانہ بنایا اور متحدرہ بیمارات کے سرکاری موسمیاتی چینل سپیش آئے کی جانے والی ویڈیو میں چارجہ کے علاقے قلبہ میں برف گرتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی تھی اس بار میں سومبوار کو قومی موسمیات برائے موسمیات یعنی ان سی ایم نے ان ویڈیوز کو ٹوئٹ کے دے دکھایا اور اتھارٹی نے قلبہ اور فجیرہ میں شدید بارش کی اطلاع بھی جاری کر دی اس کے علاوہ بھی ایک ویڈیو میں ٹوئٹ کی ہے انہوں نے جس میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے الفجیرہ میں ایک وادی میں سیلاب کی قیفیت بھی پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہ افریم کریں کہ اس وقت نزدرہ بیمارات میں عید الفطر دوہزار اکیس میں آتش بازی کا اعلان بھی جاری کر دیا گیا ابودابی کا یاس جزیرہ عید الفطر کے موقع پر آتش بازی کے شاندار نمیچو کے سلسلے کا حیط امام کرے گا اور عید کے پہلے دن سے تین راتوں میں یاس جزیرہ متحرک آتش بازی کو روان دبا کرے گا جو کہ یاس بے وارٹر فرنٹ سے پہلی بار روانہ ہوگا یاس جزیرہ کے انسٹاگرام چینل پر پانچ منٹ کے حیرت انگیز پروگراموں کو ہر رات نو بجے نشر کیا جائے گا لہذا ہر کوئی شو سے لطف اندوز ہو سکے گا کیونکہ جزیرہ کے کوئی نائٹی نے حیطیعت اقدامات کے حصے کے طور پر اجتماعات کو ممنوع قرار دیا گیا ابودابی میں ڈی سی ٹی ابودابی محکمہ ثقافت اور سیاد کے آتش بازی کا مظہرہ میں اس بارے میں کہا کہ متدرابی مہارات کے سرکاری چھٹیوں کلینٹر کے مطابق ریہائشیوں کو عید الفطر کا وقفہ 29 رمضان سے 30 چھوال تک جو وہ ہوگا اس کے بعد آپ کے ایک اور عام ترین خبر سے بھی آگاہ ایفرائم کریں کہ اس وقت ابودابی نے غیر ملکی مسافروں کے لیے سفری شرائط میں کئی تبدیلیاں بھی کر دی یہاں پر آپ لوگوں کیا کیا جاننے کی ضرورت ہے تو مکمل تفصیلات بھی شیئر کرتے ہیں ابودابی حکومت نے دنیا بھر سے آنے والے مسافروں کے لیے کوویڈ نائنٹین سے مطالق سفری شرائط میں بڑی تبدیلی کر دی اور یہ تبدیلیاں عمارات آنے والے مسافروں سے مطالق ہیں جنہوں نے کرونا ویکسین لگوا رکھی ہے اور اس بار میں ابودابی ایمجنسٹی کرائیسیز اینڈ ایڈیسٹر کمیٹی کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تین مئی دوہزار اکی سے گرین لسٹ میں شامل مبالک سے آنے والے ایسے مسافر جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے انہیں عمارات پہنچنے کے ساتھ ہی پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا پھر اس کے بعد چھٹے روز بھی ایک اور پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا البدا انہیں کرانتینہ کی بابندی کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوگی اس بارے میں گرین لسٹ میں شامل مبالک سے آنے والے ایسے عمارتی ویزا ہورٹر مسافر جنہوں نے ویکسین نہیں لگوا رکھی انہیں ابودابی ائرپورٹ پر اترتے ہی پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا اور پھر انہیں اپنے قیام کے چھٹے یا بارمہ دن بھی مزید دو پی سی آر ٹیسٹ کروانے ہوں گے